بھی اگر دوں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز بہت ہوتی ہے اور گاہے بگاہے جب بھی یوم القدس قریب آ رہا ہوتا ہے کچھ ہے تو کچھ چیزیں سوشل نیٹ ورکنگ پہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں مثلا یہ کہ کون سی کمپنیاں ایسی ہیں جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے تو اسرائیل اچھا پھر اس میں بہت ساری پروڈکٹ سٹھ لسٹ آتی ان پر کروز بنا ہو ہوتا ہے یہ کمپنی وہ کمپنی وہ کمپنی اور عام طور پر بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو خود پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہیں تو اب لوگ مشتہدین کے نام سے ایک چیز شائع کرتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے یا رہبر معظم نے ان کمپنیوں کو حرام قرار دیا جبکہ نام لے کر ان میں سے کسی بھی مشتہد نے آج تک نام لے کر اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں اصولی مسئلہ کیا ہے کہ وہ کمپنیاں کے جن کا پروفٹ جو ہے وہ سہہونیوں کو جاتا ہو سہہونی حکومت کو جاتا ہو جو میڈین اسرائیل پروڈکٹس ہیں ان کی خرید و فروق جائز نہیں کہ جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے اب آپ نے اچھا اس کے اندر میں آپ کو اور بتا دوں کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر کوئی تحقیق کی بھی ہوتی ہے تو ہر شخص کو وہ تحقیق بتانا واجب نہیں خود سے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں کہ ہر پروڈکٹ پہ جائیں پھر دیکھیں کون سی وہ ہے پھر اس کا انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کریں اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ کوئی جوڑ جاڑ کے کوئی نتیجہ نکالیں اور پھر اپنی تحقیق کو پوری دنیا میں نشر کریں مجتہدین نے بھی کام نہیں کیا ہے ورنہ تو یہ سب سے پہلے جو اس طرح کی جو آتی ہے لسٹ وہ خود مجتہدین کے آفیس سے ریلیز ہو ناموں کے ساتھ ریلیز ہو لیکن مجتہد کیونکہ موضوعات میں دخل نہیں دیتا ہے یہ موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے کون سی پروڈکٹ ہے کون سی جناب دہی دودھ کی پروڈکٹ ہے اور کون سی جو ہے کھانے پینوں کی چیزوں کی ہے کون سی مشروبات کی ہے کون سی کول ڈرنکس کی ہے وہ مجتہد کبھی بھی نام نہیں لے گا وہ ایک اصولی مسئلہ بتائے گا کہ اگر اس کا سیہونی حکومت اچھا یہ کہ یہودی بھی دو طرح گئیں ایک عام یہودی عام یہودی مثلا آپ کے محلے میں کوئی یہودی رہتا ہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کر لی وہ حرام نہیں سیہونیوں کے ساتھ یعنی جو حکومت اسرائیل ہے اور اسرائیل کے اندر جو پروڈکٹس بنتی ہیں جس کا فائدہ اسرائیل کو جاتا ہے یا وہ کمپنیاں اور یہ اتنا ہائیلی ٹاپ سیکرٹ بعض وقت چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی کمپنی کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے کس کمپنی کا نہیں جاتا ہے جس کی ہاں تحقیق ہو گئی ہو اس سلسلے میں وہ تحقیق اپنی تحقیق کے اوپر خود عمل کرے گا اور ان چیزوں کو نہ خریدے جو اس نے تحقیق کر لیے لیکن ایک آدمی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے سنی سنائی باتیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی لسٹیں اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں اور اس میں سے 99 فیصد لسٹیں جو ہیں وہ عام طور پر وہ کمپنیاں جو کہ جن کے ساتھ ان کی کاروباری مقاربت چل رہی ہوتی ہے جو ایک رائیولری جو ہوتی ہے بزنس والی وہ لوگ اس قسم کی چیزیں نکالتے ہیں ایک دن میں بھی اگر لوگ اس سے اشتناب کر لیں تو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے جس اعتبار سے وہ پروڈکٹ بھک رہی ہوتی ہیں تو اس میں افرانت و تفرید کا ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اور اصولی مسئلے کو دیکھنا چاہیے جب بھی مجتحدین کے نام سے جب بھی اس طرح کی کوئی لسٹ آئے تو اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں کیونکہ مجتحد کبھی بھی نام لے کر موضوعات خارجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی نام نہیں لے گا کیونکہ نہ وہ اس کی تحرک کے اندر خود سے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے گا ایک اصولی مسئلہ بیان کرے گا تحرک کرنی چاہیں آپ خود تحرک کیجئے نہیں تحرک کرنا چاہتے تو نہ کریں ہر حالت شک میں ان کو استعمال کرنی کی بھی اجازت ہے